یہ ہیں بدلو کی نشریات چاہیں گے کیا کہتے ہیں آپ کہ حکومت کہتی ہے کہ جلسے میں اتنے لوگ نہیں تھے بی جیم کے دیکھیں یہ نمبر گیم جو ہے نا مجھے ایپسیڈ لگتی ہے بہوزہ لگتی ہے ان کا جلسہ میں سمجھتا ہوں کامیاب تھا اور جس طرح کی حالات تھے تھند بہت زیادہ تھی کرونا کا ڈر تھا میں نے دیکھا کہ کافلے کے کافلے گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ بہاریں نکر رہے تھے وجہ کے تھند بہت تھی اور وہ کرونا سے ڈر رہے تھے ایک رات پہلے میں وہاں گیا تو مجھے دس پندرہ ہزار لوگ تو اس رات صرف وہاں پہ نظر آئے وہاں پہ چلتے پھر تیرہ نظر آئے صرف فضلربان کی پارٹی کے پارٹ چھے ہزار لوگ تھے پیپلز پارٹی کے بھی اتنے لوگ ہوں گئے اور پھر مسلم لگ نے مپلیشن کی ہوئی تھی بات یہ تھی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ بے نظیر کی طرح کی جلسہ ہو جو جس کی نظیر نہیں ہے وہ تو نہیں تھا دس لاکھ لوگ نہیں تھے پانچ لاکھ لوگ نہیں تھے لیکن ستر ہزار سے ڈیڑھ لاکھ تک لوگ مختلف پیریٹ میں رہے کبھی زیادہ لوگ تھے کبھی کم تھے شروع میں کم تھے اور میڈیا نے یہ کیا کہ جو شروع کے کچھ سیکشن نے کہ وہ دکھارہ شروع کر دیا یا کچھ سپارٹس پہ جہاں پہ درہ تین آؤٹ ہوا ہوا تھا کراؤڈ اور یہ ہوتا ہے بنے جلسوں میں ہزاروں لوگ آ رہے ہوتے ہیں سیکلوں جا رہے ہوتے ہیں جلسے سیٹل نہیں ہوتے یہ میرے سرے بھٹو صاحب کے even بھٹو صاحب دل پر میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہوتے ہزاروں جتے لوگ آ رہے ہوتے تھے ہزاروں ہی جا رہے ہوتے تھے لیکن مجمع پھر بھی بڑا electrifying ہوتا تھا تو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ opposition اس پر mobilisational mood میں تھی ٹھیک ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ یہ جلسہ اور بھی بڑا ہو سکتا تھا اب یہ کہاں ہوا ہے معاملہ آیا کہ جو لوگ باہر سے کافلے آ رہے تھے وہ کس طرح وہاں سے گزر کر کیسے پہنچتے اس میں بھی بہت ساری hiccup ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بہت ڈیلے کر لیا لوگوں کے سمر کے امتحان لیا پانچ چھے بجے جلسہ پیچ میں تھا کیا بجے دلے کرنے کی وجہ کیا تھا اور بھر گیا جاتا اس کے بعد لوگ تھیرہ اٹھانا شروع ہوئے تو کیا میں ایک اور سوال کرتا ہوں اگر یہاں پانچ لاکھ لوگ ہوتے جلسے میں تو کیا یہ ریفرینڈم ہوتا کیا عبران خان نے سیمت ہے تب بھی نہ دیتے پندرہ لاکھ ہوتے تب بھی نہ دیتے یہ بات جو نا اس سے کیا اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے کیا عبران خان کا بیانی ادلو ثابت ہو رہا ہے کیا جو اپوزشن بات کر رہی ہیں اس کے حقائق سے آپ انگار کر سکتے ہیں جو بات کر رہے ہیں اچھا میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گے آپ سے ہم مان لیتے ہیں آپ برکل ٹھیک ہے الیکٹرونک میڈیا پر انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹن ٹائم کی فوٹش دکھائی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ جو اتنا اگرسیب لی کیوں نیچ رہے جتنا کے حکومت کی جانب سے نظر آ رہے یہ ان کی پانٹی کا معاملہ ہے سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف اور ہمارے دوسرے ہلکے جو ہیں سرکاری ہلکے کافی مضبوط ہیں ان کی کافی کیمپین ہے اب مثال کے طور پر میرا اور ہم نے اکٹھش ہو کی ہے میاں صاحب نے پنجاب نامے میں تو اس سے تریپ پر ہزار لوگوں نے دیکھا ہے اس کی اور ہمارے اس پہ بھی پانچ سے ہزار لوگ ہوئے اس پہ یوٹیوب پہ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے دچسپی تھی بلکل تھی لیکن جو بات ہے کہ یہ بات نمبر گیم کی نہیں ہے ان کا جلسہ تھا یہ بڑا ہو سکتا تھا زندگی کپیسٹی تھی اُترا بڑا نہیں ہوا لیکن فل آب کہنا جو ہے نا یہ ایسی 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 بات ہے جیسے کافی میڈیا کے سیکشن ہے چلایا جو اور بھی افسوسناک بات ہے یہاں میں ایک اور بات کروں کہ یہ کیوں سپیس کم کرنا جاتے ہیں میڈیا کے کچھ ادارے ٹھیک ہے اگر حق کے اظہار کی سپیس آپ کم کریں گے تو آپ کی سپیس کر رہے گی پہلے میڈیا نے تمام شہددانوں کی ایسی مٹی پلیز کی پچھلے دس سال میں اس کے بعد اس کی اپنی مٹی پلیز ہو گئی اس کے بعد نہ آزادی رہی نہ حق کے اظہار رہا میرا خیال اس کا جواب میاں صاحب بہتر دے سکتے ہیں ہمیں سب کیا کہیں گے میڈیا یہ رول کیوں پلے کر رہے پارٹی بازی کا اچھا یہ بڑا افسوس امتیاز صاحب نے جس طرح کہا کہ پہلے دس سال جو ہیں میڈیا کی ازادی کا جو ہے غلط استعمال کیا ٹھیک ہے وہ غلط استعمال ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پانچ سال دور اقتدار میں بھی نظر آیا اور اس کے بعد مسلم نواز کے بھی آیا یعنی کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار دس تک اور یہ بھی بدقسمتی کے ساتھ کہا جانے لگا کہ اب حکومتیں گرائے اور بنائے گا میڈیا جو اس کا کام نہیں ہے پاکستان کے اندر تو پہلے ہی ستر سال سے یہ رونا ختم نہیں ہو رہا تھا کہ ادارے اپنی حدود میں نہیں رہتے جب ادارے حدود میں نہیں رہتے آئین سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جب میڈیا جو فورت پلر کہلانے لگا اس کو آزادی بھی بہت ملی لوگوں نے پسند بھی بہت کیا تو اس نے غلط استعمال کیا اور اس نے پھر حکومتوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو پانچ سال میڈیا ٹرائل ہوا آسفالی زرداری کا ان کی حکومت کے دوران وہ بھی ہم نے دیکھا پھر اس کے بعد آئی میڈیا کے ایک بڑا جو سیکشن ہے وہ مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف کے خلاف پاناما کیس اور دیگر جو کیسز تھے ان میں انہوں نے میڈیا نے کیا رول ادا کیا امتیاز صاحب کی بات بالکل درست ہے پہلے آپ وہ کیا اس کے بعد پھر دو ہزار سترہ اٹھارہ سے پھر آپ کی گردن پہ ناہون رکھ دیا جن کے کہنے پہ آپ سیاست دانوں کی ٹرولنگ کر رہے تھے سیاست دانوں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے اور انہیں بدنام کر رہے تھے انہیں گندہ کر رہے تھے کہ لوگ سمجھے سیاست اور سیاست دان کو یہ بہت برا لفظ ہے پاکستان کے اندر حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا سیاست اور سیاست دان جو ہیں وہ بہتری کے لیے کام کرتے ہیں سوشل چینج کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں غلطیاں خامیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر میڈیا نے یہ کام کیا اور آج میڈیا وہی شرنک ہو کے ہومیوپیتھک میڈیا رہ گیا ہے اچھا اس پہ میں انٹریوین کروں گا جی سر اب یہ کہہ مہین چاہ رہی ہے ان لوگوں خلاف جو میڈیا سے آج نکالے گئے جو اب ٹیلیویر سکیز پر ایتر نہیں آتے اور وہ لوگ جو نواز شریف کے دوروں میں جنہیں عطاب رہے اور جنہیں پیپلز پارٹی کی دور میں بھی کچھ تمہاری ملا میرا پی ٹی پی پی شو چلتا تھا وہ رکھوایا گیا اور میرے دوست پرمیر رشید وزیر اطلاع تھے اور وہ بلکل انہوں نے اوف تک نہ کی اب جو ہمارے ساں اچھا اب اس میں کیا ہے جو لفافے والے تھے وہ وہاں بیٹھے ہیں وہ دوسری جگہ سے لفافے والے جو ہیں وہ ہر دور میں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو مسلمین نواز ہو چاہے ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہو یا اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ایسے کردار ہیں معاشرے کے ایسے جنلسٹ ہیں وہ انہوں نے شیشے میں اتار لینا ہے اور بدقسمتی سے حکمران جو ہیں ان کو بھی وہ ویسے لوگ زیادہ ایک ٹریک کرتے ہیں امتیاز صاحب نے جس طرح کہ مسلمین نواز کے دور میں ان کا شو بند ہوا آج مسلمین نواز کے سب سے بڑے حامی امتیاز صاحب سمجھے جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے حامی سمجھے جاتے ہیں لیکن اس وقت بھی ان پر تنقید ہوتی تھی جو جنللزم ہے جب جنللسٹ جنون بات کرے گا اس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے تو پھر اس پر تنقید ہوگی اور بدقسمتی سے آج اس جنللسٹ کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور دیوار کے ساتھ لگانے کے بعد بھی اس کی چھترول کی جا رہی ہے اس کو بالکل اس کا جینا محال کیا جا رہا ہے اب بڑا کلیر ہے جنللزم پاکستان کے اندر یا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو مجھے بتائی کہ آپ کی خیال میں یہ جو اس وقت چل رہے ٹرینٹ پرو اسٹیبلشمنٹ یا انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا اس کو روکنے کی جو ہے وہ لیمٹ کہاں پر آئے کیونکہ ابھی کے جلسے کو ہم نے دیکھا ہے اس وقت بہت مشکل ہے روکا اسی وقت جا سکتا ہے جب پاکستان کے اندر جو مین سٹیم کی سیاسی جماعتیں ہیں میڈیا کی ازادی جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے یہ سمجھنا چاہیے میڈیا کوئی الگ سے نہیں ہو سکتا ملک کے اندر جب جمہوریت جمہوری ادارے پروان چڑھیں گے تو میڈیا کی ازادی جو ہے وہ آگے بڑھے گی جب ملک کے اندر سیاست کو بھی سیاستدانوں کو محدود کر دیا جائے گا شہری ازادیوں کو محدود کر دیا جائے گا پھر میڈیا کے حال یہ ہی ہوگا جس طرح میں نے کہا ہومیوپیتھک میڈیا اور پی ڈی ام اس وقت امتیاز صاحب ہو سکتا ہے پی ڈی ام کی جماعتوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوں کیونکہ ان کا ایک ویجن ہے اور پچاس سال کی ان کی اپنی جدو جہد ہے بلکل لیکن میرے جیسا جو میری عمر کا جس کا دو بیس سال کا تجربہ ہے جنللزم کا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے یہ جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ جو سیول رائٹس کی بھی بات کر رہی ہیں چھوٹے صوبوں کی جو ہے ان کی بھی بات کر رہی ہیں اور میڈیا کی ازادی کی بھی بات کر رہی ہیں تو مجھے ان میں غنیمت نظر آ رہی ہے کہ چلیں کم از کم کوئی تو بات کر رہا ہے ورنہ دوسری طرف تو آپ جو ہے آپ کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کو ساری صحافی لفاف ہیں اور سارے جو ہیں صحافی جو ہیں وہ بکے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے صحافیوں کے جا کے حالات دیکھیں جو ان کے اس وقت کیا ہے لیکن جو میڈیا مالکان ہے ہوا کیا وہ میڈیا مالکان کون آئے پسلے پندرہ برس میں پاکستان کے اندر جن جو تعلیمی مافیا تھے تعلیم فروخت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریالیسٹ ہے ان کی اگر دس کمپنیاں ہیں تو گیار می کمپنی انہوں نے میڈیا ہوس بنا لیا تاکہ وہ دس کمپنیاں کو پروٹیک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آگے نئے ایڈوینچرز کریں اور انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پھر وہی کیا جو ان پر پریشر آیا انہوں نے پریشر نہیں لینا پریشر وہ ہی لے سکتا تھا جو بائی برس جنلیسٹ ہوگا اچھا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جو جنلیسٹ تھے جو بائی برس پریشر لے سکتے تھے وہ کہاں پر ہیں آج لیکن ابھی کلی واپس میں آؤں گے آپ کے اس پوائنٹ پر آپ نے کہا پی ٹیم کو آپ ایک دیکھتے ہیں مستقبل اس کا آپ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہو پہ توڑی سی لیکن اچھا گزئی صاحب کی جو سپیچ سی اور دوسرے جو ہمارے دیگر کامپرس رہنماؤں کی سپیچز تھی وہ پنجاب کی لوگوں سے خاص ہو پہ لاہور کی لوگوں سے کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ یہ غلط ہوا ہے اور اچھا گزئی صاحب بڑے جو موتور اور سینئر سیاستدان ہیں انہیں یہ لاہور کے منارے پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آکے یہ نہیں کہنا چاہیے ان کے آڈینس کو دیکھنا چاہیے اس کو کہتے ہیں بے وقت کی راگنی کہ سارے لاہوری جو ہیں وہ انگریز کے جو ہے وہ نہیں تھے اس کی فوج میں اس کے غلام نہیں تھے یہاں ہی پنجاب کے اندر جو ہے سب سے بڑی جو سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر لیا لیکن راجہ پورس جو ہے وہ یہاں سے نکلا پنجاب سے بغت سنگھ یہاں سے نکلا اودم سنگھ یہاں سے نکلا غدری بابوں کی تحریک جو ہے پنجاب سے چلتی ہے تو اب یہ کہا جائے کہ بلوچستان کچھ بلوچ اور کچھ پشتون جو ہیں وہ بھی انگریز کی فوج میں تھے وہ کی پالکی اٹھاتا تھا کی بھگی بھگاتا تھا تو یہ بات پشاور اور کوئٹا جا کے کیا کہنا چاہیں گے مقصد کیا ہے ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لاہور کے اس پلیٹ فارم پہ اس پہ ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے اور امتیاز سب زیادہ ہے اس پہ بہتر بتائیں گے لیکن میں سمجھتا ہے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ بات کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ٹھیک کیا انہوں نے دیکھئے پھولے ہیں دلوں میں اور خصہ ہے دہائیوں کا اگر صدیوں کا نہیں ہے تو تاریخی بحث یہاں ریلیونٹ نہیں تھی اب مثال کے طور پہ احمد شاہ عبدالی کا جو حملے ہیں ہم ہم ہندوستان پہ یا افان یا دوسرے جو حملے تھے انہیں ہم کیا کہیں گے ٹھیک احمد شاہ عبدالی کے بارے میں ہے جو ہیرو ہے افانوں کا ایک قوم کا ہیرو دوسروں کا دشمن اس کے بارے ملد شاہ نے کہا کھا دا پیتا لاہے دا بچ دا احمد شاہ ہے احمد شاہ عبدالی نے یہاں قتل غارت کی جو لوٹ بار کی ٹھیک ہے وہ افانوں کا ہیرو ہے وہ افان ایک جو expansionism تھا اچھ اکزائی صاحب کا ہیرو ہے احمد شاہ عبدالی احمد شاہ عبدالی اچھا ایسا ہوسکتا ہے دوسری طرف میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ہوا کیا جس میرا نے پاکستان میں جلسہ ہو رہا تھا اور جس قرارداد کا پاکستان کا اس پہ حوالہ دیا گیا اعلان نامے میں لاہور کا اعلان نامہ جو ایک دن کے بعد جاری کیا پی ڈی ایم پی ڈی ایم نے جی آہ کہ وہاں چالیس کی قرارداد پاس ہوئی تھی اس قرارداد میں کہا کیا گیا اس قرارداد میں تین نقاط تھے ایک یہ کہ نیم وفاقیت ہوگی اور اٹاروموس ہوں گی جو فیڈیٹرین یونیسٹ ہیں اور سوبرن ہوں گے مطلب ایک وفاقیت کا ایجندہ تھا دوسرا پاکستان اس میں کیا تھا کہ جو اکسریتی علاقے ہوں گے بھل ہندو وہاں مسلم اقلیت کو بڑا تحفظ ہوگا اور جو مسلم اکسریتی علاقے ہیں وہاں ہندو یہ غیر مسلم اقلیت ہوگا مطلب اقلیتی سوال پھر بھی تینہ ہو سکا اچھا اب کیا ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ پاکستان میں بنایا گیا پیرٹی کا صور لگایا گیا کہ بنگولیوں کے اقصریت کو ویسٹ پاکستان میں برابر کر دیا گیا ویسٹ پاکستان میں کیا کیا گیا ایک یونٹ بنا دیا گیا تاریخی ایک آئییں ختم کر دیا گیا اس خیال ہے کہ لمبی جتو جوز ہو گیا پھر یہ جن لوگوں کو الزام تراشی کر رہے ہیں ہم آج جواباً سمد ازک جہی انگریزوں کی جیل میں رہے سمد ازک جہی پاکستان کی جیل میں رہے مجھے یاد ہے کہ دو نائنٹین سیونٹی ون میں نائنٹین سیونٹی وے ہم نے انہیں یہاں ریسپشن دیا وہ جیل سے کوئی دس سال کے بعد رہا ہوپر آئے تھے چھیک آہ باچہ خان انگریزوں کی کیا چونتی سال جیل کاٹی پھر پاکستان میں جیل کاٹی حالانکہ ان لیڈرز نے جا کے سمد آہ باچہ خان نے جا کے آہ آہ کونسٹوٹ اسمبلی میں اعلان کیا کہ وہ تاریخ اختلاف ماضی کا حصہ ہو گیا چھیک ہم اس آئیت میں حلب لیتے ہیں لیکن ان کی حکومت جو تھی ریڈ شیڈ کی پہلا کام یہ ہوا مسلمی کی حکومت نہیں کیا کہ وہ ریڈ شیڈ کی حکومت تھی وہ توڑ دی حکومت اسی طریقے سے اپنے آہ بینگولیوں کے ساتھ کیا اب اس میں یہاں پہ میں بڑی عرصے سے کوشش کرتا تھا کہ آہ اچھے زید صاحب سے میں نے کہا کئی دفعہ کہ آپ پنجاب میں آئے اپنا کیس رکھیں اور انہوں کا کیس کیا ہے مثلا جو اختر بینگل نے تو کوئی ایسی تخص بات نہیں کی وہ تو اپنا کیس پیش کر رہے تھے کہ پنجاب جو اکثریتی صوبہ ہے جو بڑا صوبہ ہے اور جس کے بغیر پاکستان میں جمہوری نظام مستحقم نہیں ہو سکتا چھوٹے صوبوں کو حکومت نہیں مل سکتے جب تک پنجاب چھوٹے صوبوں کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا یہ وفاق کا تصور اور خود صوبہ کی نہیں ملے گی لیکن جتنی اچھے انداز میں آپ نے بات کی ہے اگر آپ نے ان کی سپیچ کا حصہ دیکھا ہو تو وہ انداز کیونکہ لوگ سوال اب یہ بھی اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے امتحاصل لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں اسی چنگ کو دکھا کر کہ لاہور میں بیٹھ کے لاہوریوں کے خلافی بات کی اگر پی ٹیم والے متحد ہیں تو یہ کیا بات ہے میں دیکھ رہا یہ بھی دیکھیں نا یہ بھی ایک پولیٹیکل وہ ظاہر ہے کہ مائلہ یہ لینا چاہ رہا ہے لیکن اس کی سپیرٹ کیا ہے سپیرٹ یہ ہے کہ چھوٹے صوبے محروم ہیں ان کے کوئی تقاضے ہیں ان کی اپرجاب شوبیدے ہیں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے ایک کام بہت عدس کیا ہے کہ یہ جو قوم پرست ہیں پختون قوم پرست ہیں یا بلوج قوم پرست ہیں انہیں بڑے دھارے میں لے آئی ٹھیک وہ بفاقیت کی بات کر رہا ہے وہ ایک ایسے پاکستان کی بات کر رہا ہے جو جو سب شراکتداری سے مل کر ایک مضبوط پاکستان بنا ہے تو یہ تو ایک طرح کی بہت بڑی پولیٹیکل سروس ہے میاں صاحب آپ ایک بھی کرتے ہیں ان کی بات سے بڑی حد تک درست ہے میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے اور مسلم ڈیگ نواز نے خاص پر میاں نواز شریف نے ان میں چھوٹے صوبوں کی بہرومی کا احساس ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ کافی پاپلر ہے میاں نواز شریف بلوسستان میں کیونکہ وہ مریم نواز میں جا کے ان کی بات کی پیپلز پارٹی سے ملوسستان کے لئے ابھی تک ناراض جس کے لئے پھر زہداری صاحب نے بافی نام مائیں مانگا جو ان کے دمانے میں ایک ملٹری اگازہ ہے اور اس میں اکتر مینگل کے بھائی کو کتر کرنے گیتا تھا تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ گلے شکوے کیے جاتے ہیں لیکن آپ نے ہمایت لینے ہیں ہمایت لینے کیلئے آپ موہ بے تھوکتے نہیں ہیں بالکل صحیح اور یہ لاہور کے لوگوں نے لیا ہے جیسے محمود اچردین ان کے موہر میں تھوکا ہے تو ہم تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سپیرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چھوٹے صوبوں کی آوازوں کو جگہ دی جا رہی ہے انہیں یہ جگہ قومی اسمبلی میں نہیں مر رہی اسلام آباد میں جگہ نہیں مر رہی تو لہذا اپنشل اگر انہیں پلیٹ فارم دی رہی ہے تو انہیں اکومنڈیٹ کر رہی ہے جیسے پی ڈی ایم کو بھی جگہ دینی چاہیے جیسے چھوٹے صوبوں کی بات کی تو پی ڈی ایم کو جگہ وہ ان کے لیے ختم کر دی گئی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیادتی کی گئی ہے وہ مولانا فضل الرمان زیادہ ہی اس پس لئے کو لے بیٹھے ہیں اور این پی بھی این پی بھی یہ لوگ چونکہ وہ پاپلر ہے تحریک کبائلی علاقوں میں اور ان کی پارٹی کو نوجوان پی ڈی ایم میں جا رہے ہیں تو یہ غالباً لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم آ جاتی مطور جماعت کے اس میں تو پھر شایر اعتراض نہ رہتا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ ڈیکلیریشن میں دس پارٹی کو ذکر ہے ٹھیک ہے اب اب تھوڑا سا جو علامیہ ان کا آیا ہے پی ڈی ایم کا اس پر تھوڑی بات ہو جائے آپ کیا کہنا چاہیں یہ جانا دسمبر کوئی آنا چاہیے تھا مینارے پاکستان کے سائے تلے ڈیلے کی وجہ کی میرا خیال میں اختلافات ہیں کچھ نکات پہ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا ہوگا اس وجہ سے اور اس میں ڈیلے آپ نے دیکھ ملیا پہ 31 جنوری کی ڈیٹھ دے دی گئی تقریباً ڈیڑھ مہینہ بعد کی تو اس میں بھی دو وجہات کی جا رہی ہیں ایک تو موسم سرد ہے انتہائی شدید سردی ہوگی جنوری کے اندر تو اس کے بعد یہ پینڈیمی کا بھی چل رہا ہے بھی کرونا کا تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی تحریک جنوری کے اندر پاکستان میں امتیار صاحب زیادہ بہتر بتائیں کہ ہم نے کامیاب ہوتی بھی نہیں دیکھی میں نے تو کم از کم اپنے نہیں دیکھی یہ تحریکوں کا موسم ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بیک چینل کوئی معاملہ چلانے کی جو کوشش ہوگی جو بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ فون کرنا بند کریں ایسا نہیں ہوگا فون ابھی بھی آ رہے ہیں رابطے دونوں طرف سے بڑھ رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ پرائم میسٹر عمران خان کو تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے اور تاکہ کوئی آئینی بہران پیدا نہ ہو آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی معاملہ تیہ ہو جائیں اور ملک جو ہے کسی اس طرف نہ آگے بڑھے کہ جس کے بعد پہ تحریکوں کے بعد آپوزیشن کی ملک مارشاللہ کی طرف جاتے ہیں اسطیفہ دیدانہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ بڑا لمبا پروسس ہے اس پہ کوئی آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے تو اس دوران کوشش کی جائے گی ڈیڑھ سے دو ماہ کے اندر کہ کوئی راستہ نکل آئے اب وہ راستہ نکلتا ہے یا نہیں یہ آنے والے دن سب میاں سے تو بڑے کائنڈ ہو کہہ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اس کے لئے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا نیکسٹ اعلامیہ جاری کیا جب یہ پی ٹی ایم تیاری کر رہا تھا جلسے کی دے سٹل نیو کے سردیاں ہیں سو اس ایک اعلامی کے ایک پوائنٹ پر آنا مشکل کیا تھا جلسے سے پہلے کیوں نہیں آئے لوگ دیکھیں اعلامیہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسی بیہر صاحب نے کہا کہ تیرہ تاریخ کو عہد کرتے عوام کے ساتھ لیکن غالباً وہ مکمل نہیں ہو پایا آہ یا یہ کہ وہاں پہ تخاریر اتنی ہو گئی لمبی ہو گئی اگر تیار ہوا بھی لیکن سائن چودہ کوئی ہوئے میں اعلامیہ سے بہت مایس ہوا ہوں اوکی وجہ اسے میں آئی واش کہتا ہوں اوکی یہ لے پاپ ہوتی ہے ٹھیک اس میں یہ تو اس جو اعلامیہ چھمبیس نکاتی جڈہ تھا وہ زیادہ شارپ اور زیادہ بیس سبتمبر کا اے پی سی کا ہاں وہ زیادہ شارپ ہیں تو دی پوائنٹ کا اس میں انہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بیسار کے طور پر میرے جیسی بی یہ نہیں ہے کہ عمران خان جائے اور اس کی جگہ مریم نواز آجائی ہے مریم نواز نہ آئے تو چلو بلاول بھٹو آجائی ہے مل کر آجائے میرے لئے جیسی بی کی بات ہے انسانی حقوق کی بلکل ٹھیک انسانی حقوق پہ اتفاق نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ میں مولانا فضل برمان سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ آپ ہیومن رائٹس کے جو یونیورسل ڈیگریریشن ہے چارٹر کا انسانی حقوق اس پہ دسکت کریں ٹھیک پوری یہ جو پاکستان ڈیمورکرٹی مومن اس پہ دسکت کریں آپ سیول اینڈ ملیٹری جو سیول اینڈ پلیٹیکل رائٹس کا جو کووننٹ ہے یو اینڈ کا جس میں جس میں میرے حقوق ہیں بطور اور صحابی کے بھی اور شہری کے بھی وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں عورتوں کے حقوق پہ اقلی کیونکہ مذہب کی ازادی کی ہے جو پروٹوکول ہیں یہ اس پہ سائن کریں ٹھیک کیا گیارہ آگست کی تقریر کا وزی کرنے ہونا چاہیے کہ جو قائد آدم نے اہد کیا تھا وعدہ کیا تھا مختلف مذہب کو ماننے والوں کے لیے سب کے لیے یہ سب مواقع ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ساتھ یہ کہ اقلی کے جنہ کیا ہو آپ کسی لیے ترکھی جاتے ہیں آپ جند خاندانوں کی اجارہ نہیں چاہتے ہیں آپ سارا ملک جو ہے عبران خان کی حکومت بھی آئے میں مسلم لی کی حکومت بھی آئے میں تشکول بھی نہیں ٹوچ رہا بھئی آپ کیا عوام کے لیے معتبادل ایکنومنگ سٹڈیجی دینا چاہتے ہیں جو عبران خان سے مختلف ہوگی وہ کیا کمٹمنٹ ہوگی پھر یہ جو صوبوں کے بارے میں اٹھارویں ترمیم کی تفاہ بھی بات کی گئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم بھی کافی نہیں ہے کیونکہ جو سٹیٹ سکچر ہے اس میں ڈیولوشن نہیں ہوا ابھی میں دیکھ رہا ہوں آج کی خبر آپ پڑھ رہی ہیں شفقت بیبوس صاحب خوش رہا ہے کہ انہوں نے ایک ساری صاحب بنا دیا کیسے ایک ساری اپنی ہسٹری ہے سندھ کی اپنی ہسٹری ہے پنجاب کی اپنی ہسٹری ہے اب ظاہر ہے کہ مہنجد لوگوں کو ذکر آئے گا سندھ میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ شہباز کلندر کا ذکر آئے گا لطیف بھٹائی کا ذکر آئے گا پنجاب بلشاہ کا ذکر آئے گا کے پی کی تاریخ میں اور وہاں پہ ہیروز اور ہوں گے تو یہ دینا چاہتا ہے اسی طرح ملوشستان کا تو یہ جو معاملہ ہے کہ اور وہ کہے کہ اٹھاریو تنویم کی طرح یہ تعلیم جو ہے وہ وفا کی شعبہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وعدہ آہ سیول سوسائیٹی کو بھی کسیات بھی ان کی میٹنگز ہوئیں اور میں مجھ سے بھی کہا گیا تھا کنسلٹیشن کے لیے کسی نے سیول سوسائیٹی کی بات میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے لیکن وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی جو مطالبات ہیں اس کی اس میں رمک نظر نہیں آ رہی آپ کو سمجھ اعلان نامے سے میں خوش نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ٹائم ہے ان کے بعد دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اٹھایا ہے اس وقت کا میں تو یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ اسے آگے لے جائے ٹھیک ہے انہوں نے انہیں نظر آ گیا کل کے جلسے سے بھی کہ ٹھنڈ بہت ہے اور اتنی سردی میں اسلامات میں تو مائنس ٹو ٹی تک ہو جاتا ہے تو وہ کیسے لوگ بیٹھیں گے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی اس کے طرح اشارہ کیا ہے میاں صاحب نے کہ اس کے لئے ٹائم مل گیا ہے کیونکہ یہ معاملہ میں دیکھنا ہوں کہ جا رہا ہے آئینی بریک ڈاؤن کی طرح اور آر بیٹر کوئی نہیں ہے ٹھیک پہلے آر بیٹر فوج سے جررل آر بی چیف کروا دیتے تھے باتشیف اب وہ صورتحال نہیں ہے اب یہ سیلیکٹڈ کو بھی اٹائے کر رہے ہیں اور سیلیکٹرز کو بھی کر رہے ہیں تو باتشیف کون کرائے گا ٹھیک شیخ رشید نے بڑا دیچسپ کا ہے اچھا عمران خان سے بات نہیں کرتے تو کسی اور سے کرا دیتے ہیں ٹھیک تو لہذا یہ جو بات ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ فروری یکب فروری کو معلان کریں ٹھیک تو یہ فروری کے آخر تک بھی جا سکتا ہے مارچ کے شروع تک بھی جا سمجھتا ہے اگر یہ مارچ کے شروع میں چلے جائیں تو وہ محصہ بہت اچھا ہوگا سینٹر ایلیکشن ہوگا مارچ میں مارچ میں مارچ کی جا کہا نا وہ پہلے مارچ کے آخر تک ہوگا مارچ کے سیکنڈ تو لہذا فروری کے آخر ہفتے میں چلے جائے آخر ہفتے میں جاتے ہیں لانگ مارچ کرتے ہیں مارچ میں اب اس کے سینٹر ایلیکشن ہے کہ وہاں سے اٹھیں گے الیکشن میں شامل ہوں گے ایسا کچھ ہوگا ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ زور اس اعلان میں بھی ہے کہ نئے عزازانہ انتخاب آتا ہوں ٹھیک ہے میان نوازشنی نے نام نہیں لیے لاہور کے جلسے میں انہوں نے گلہ کیا شکایت کی کہ مجھے کہا جا رہا نام میں لیا جائے آپ کو بڑی امید تھی امتیاز سب کے آج بھی نام لیں گے میان نوازشنی میں بلکل ان کا خیال ہے کہ پہلے زیادہ خمبیر ہوگی ان کی شکایت یہ کی شاید یہ بھی بات ہے کہ لاہور کے جلسے ہے اپنی بیٹی ہوسٹ ہے اس کی انہوں نے نام نہیں لیے لیکن انہوں نے کہا کہ اچھے پھر میں محکمہ زراد کو شکایت کو مجھے ہیں جیسا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے تھے منارے پاکستان میں تو اس وقت لوگ جا چکے تھے بہت لیٹ کروائی ان کی سب سے آخر پر لیٹ تقریر کروائی بہت غلط کیا ان کا جلسہ پانچ میں ختم ہو جانا جائے تھا اچھا اب میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ اس عرصے میں ٹائم مل گیا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی سپیس کریٹ کی جائے ہم سپیس میں بار بار کہہ رہا ہوں جو بچت کا راستہ ہے آئینی اپنی نظام کا اور خود ہمارے اداروں کے لیے بھی اچھا ہے ریاستی اداروں کے لیے ٹھیک ہے آئینی نظام کے لیے ٹھیک ہے کہ اسٹیابیشمنٹ جو ہے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں ٹھیک ہے سیاستداروں کی کشاکش سے پارٹی نہ بڑھیں اچھا اس سے یہ ہوگا کہ سپیس کریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اسیمبلی کے اندر بھی لوگ چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کو تبیلی کی کوشش کریں یا اس کی انہیں امید بن جائے کامیاب ہو نہ ہو یہ دوسری بات ہے ایک رستہ نکلائے گا تو اس ٹائم میں میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ کیوں ٹھنڈا پڑے گا لیکن یہ گرم بہت ہو جائے گا کوئی یہ سمجھتا ہے اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں یا ان کی جو سرپرست ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کم فروری تک معاملہ ٹھل گیا ہے لہذا وہ جو مرضی کرتے رہے مجھے لگتا یہ ہے کہ بیانی کے سطح پر وہی بک بک ہوگی جو چل رہی ہے محل خراب ہی رہے محل خراب رہے گا ٹھیک ہے ہم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور میں کہوں گی اب اپنی مہرانہ رائے دیجئے let's say کہ جیسے آپ caring establishment site پہ ہو جاتی ہے جو حقوق عمران ہے سیاستدان ہیں جو آپ اس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں اور کوئی solution نکل آتا ہے کہ کیا ہونا ہے جو economic policy آپ کو لگتا ہے انہوں نے اپنا plan کیا چھوک آؤٹ کیونکہ ابھی کی جو حکومت دیکھے چل رہی ہے ابھی تو دیکھیں نا economic policy تو کسی کے بس پر نہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم سوائیس بد انظامی کے ہاں اب آپ دیکھیں کہ gas کی قیمت بہت بڑھنے جا رہی ہے جی کیونکہ جنوی کا ماہدہ یہ دسمبر میں کر رہے ہیں اور سب سے بہنگی gas لے رہے ہیں ہم یہ ماہدے اپریل میں مئی میں جون میں جولائی اگست میں کرتے ٹھیک ہے اب اس طرح گندم کا بہران پیدا کیا چینی کا بہران پیدا ہوا اسی طرح gas کا اور اب آپ دیکھیں قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیشہ یہی رہے گا کہ یہ یہ چیز رکھ سکتی ہے یہ چیز اگر عبران حکومت نہ ہوتی کوئی اور حکومت ہوتی یہ مس مینجمنٹ نہ ہوتی لیکن اب جیسے کہ میں نے پڑھا ہے اپنے دوست جو سابق وزیر خزانہ ہے ان کا بیان آج جو کہیں ان دیا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے میخ کے بعد جانے کے بغیر رستہ ہی نہ گیا ہمیں ایک عرب ڈالر اب واپس کیا ہے ہم نے دیسمبر میں ایک عرب ڈالر ہم نے سہودی عرب کو اگلے مہینے واپس کرنا ہے ایک اشاریہ پانچ عرب ڈالر ہم نے کرنسی سویپ کا جو ماہدہ ہے جو اصل میں تجارت کے لیے ہے ہم وہ لے لیے ہیں ہم تاکہ ہم سہودیز کو پیسے دے سکیں اب یہ ہے کہ یہ ٹائٹ صورتحار رہے گی رہے گی لیکن یہ جو معاملہ عمراد خان کی دور میں جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے جو کہ بلا وجہ کا crisis تھا جو کہ بیسکلی bad governance کا اظہار ہے اسے address کیا جا سکتا ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فروری مارچ تک یہ political confrontation اپنے عروض پہ چلی جائے گی کوئی لوگ relax نہ ہو کہ یہ معاملہ اس بات پہ نہ ہو کہ جلسہ بہت بڑا نہیں تھا اور تھنڈا تھا یہ اس بات پہ نہ جائے یہ بہت بڑا لانگ مارچ ہوگا خوفناک لانگ مارچ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں ایسا لانگ مارچ ہوا نہیں ہوگا اس میں آپ دیکھیں ساری پارٹیاں ساری پور کر رہے ہوں گے نا اور یہ ہے بھی اسلام آباد کے بھی سے بھی قریب ہے اور یہ پنجاب سے بھی کا حصہ ہے اسلام آب تو لہذا مجھے نظر آتا ہے کہ یہ اس وہاں تک بات نہ جائے تو اچھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بات مہین پہ جائے گی confrontation ہوگی جو بیٹھیں گے اب دھرنا کتنا چلتا ہے کتنا سٹیٹ وے absorb کرنے کی رزیلنس ہے اس پہ depend کرے گا لیکن finally یہ ہوگا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جانا چاہیے واپس اسمبلی کے راستے آئینی تندیلی کے راستے پہ اور وہ ممکن ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ establishment اپنے آپ کو distance کرے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو distance کرے آپ کچھ آخی وٹ کہنا چاہیں گے سوال ہے بلکل جو امتیاد صاحب نے کہا ہے یہ ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ راستہ نکالنا چاہیے سیاست دانوں کو سیاست یہ ہی ہے کہ راستہ نکالنے کسی بند گلی میں داخل نہ ہو آپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اور اس میں ساری سمجھدار لوگ ہیں پہلے بھی بھوہ چکے ہیں ماشاء اللہ کو اور ڈکٹیٹرشپ کو اور دوسری بات مجھے جو نظر آ رہا ہے محشت کے حوالے سے امتیاد صاحب نے درست کہا ابھی آپ جنوری کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈالر کی پرائس اوپر جانا شروع ہوگی ٹھیک اور مزید جو افراتِ ذر ہے پاکستان کے اندر وہ جنوری میں بڑھنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ مہرہ مہنگائی کی نئے سال کے آغاز کے ساتھ ایک نئی لہر آنے والی ہے اس میں فروری میں کوفہ ملے گا مہنگائی جو ہے وہ بہتری جو ہے اس کی ہمیں صورت دیکھنے کو ملے اسی بات پر اسی نور پر وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت دیجائے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ فارس علیم کو اجازت دیجئے انگیق سے اگر آپ نے بدلو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پرس کرنا ہرگز من بھولے گا اللہ حافظ یہ ہیں بدلو کی نشریات